رادے رادے جائے سری کریشنا مارڈسس ماسے اگھن ماسے کرسن پچھو اما واسیتھو میں آپ سبی کا سری مدھ بھاگوات مہا پران کتھا ادھا ایک آسی میں سواگت ہے آپ سبی کا ہر دی کبھی نمدن ہے سوداما جی کو ایسویری کی پرابتی سری سکدیو جی کہتے ہیں پھر یہ پریچھیت بھاگوان سری کرسن سب کی من کو بات جانتے ہیں وہ برہمنوں کے پرمبھکت ان کے کلیشوں کے ناسک پتہ سنتوں کے ایک ماتر آس رہ ہے وہ پورو تک پرکار سے ان برہمن دیتا کے ساتھ بہت دیر تک بات چیت کرتے رہے اب وہ اپنے پیاری سکھا ان برہمن سے تنک مسکرا کر وینود کرتے ہوئے بولے اس سمیں بھاگوان سری کرسن ان برہمن دیو تاکہ اور پریم بھری دریشتی سے دیکھ رہے تھے بھاگوان سری کرسن نے کہا برہمن آپ اپنے گھر سے میرے لیے کیا اپھار لائے ہیں میرے پریمی بھکت جب پریم سے تھوڑی سی وشتو بھی مجھے اپن کرتے ہیں تو وہ میرے لیے بہت ہو جاتی ہے پرانتو میرے اب بھکت ادھی بہت سے سماغی بھی بیٹ مجھے بینٹ کرتے ہیں تو اس سے میں سنتوشت نہیں ہوتا جو پریم بھکتی سے پھل پھل ادھوہ پتہ پانی میں اسے کوئی بھی وشتو مجھے سماغ پت کرتا ہے تو میں اسے سودھ چت بھکت کا وہ پریمو پریمو پھات کے دو سری کار ہی نکرتا بلکہ ترنت بھوگ لگا لیتا ہوں پریچھت بھگوان سری کرسن کے حصہ کہنے پر بھی ان دیتا نے لجا وس ان لچوپتی کو یہ چار مکتھی چیوڑے نہیں دیئے انہیں نے سنکوش سے اپنا مو نیچے کر لیا تھا پریچھت بھگوان سری کرسن سمجھت پرانیوں کے ہردے کا ایک ایک سنکلپ اور ان کا بھاو بھی جانتے ہیں انہوں نے برامن کے آنے کا کارن ان کے ہردے کی بات جاؤنے لیتا اب وہے ویچار کرنے لگے کی ایک تو یا میرا پیارہ سکھا ہے دوسرے اس نے پہلے کبھی لچپی کی کامنا سے میرا بھجن نہیں کیا ہے اس سمجھا اپنی پتیورتہ پتنی کو خوش کرنے کے لیے اسی کے آگرہ سے یہاں آیا ہے اب میں اسے ایسی سمپتی دوں گا جو دیتاؤں کے لیے بھی اتیاں درلو ہے بھاگوان سری کرسن نے ایسا وچار کر کے ان کی وستر میں سے چتھڑے کی ایک پوٹلی میں بندھا ہوا چیوڑا یا کیا ہے ایسا کہہ کر سوئن ہی چھن لیا اور بڑے آدھر سے کہنے لگے پیارے میتر یا تو تمہارے میری لیے اتیاں پر یہ بھینٹ لے آئے ہو یہ چیوڑے نہ کیول مجھے بلکہ سارے سنسار کو چرپت کرنے کے لیے پریابت ہے ایسا کہہ کر وہ اس میں سے ایک موٹھی چوڑا رکھا گیا اور دوسری موٹھی جو ہی بھری تیوہی رکمانی کے روپ میں سیم بھگوطی لچمی جی نے بھگوان سری کرسن کا ہاتھ پکڑ لیا کیونکہ وہ تو ایک ماتر بھگوان کے پرائن ہیں انہیں چھوڑ کر اور کہیں جا نہیں سکتی رکمانی جی نے کہا ویسو آتمن بس بس مانوس کو اس لوگ میں تتھا مرنے کے بعد پر لوگ میں بھی سمجھت سمپتیوں کی سمردی پرابت کرنے کے لیے یا ایک موٹھی چوڑا ہی بہت ہے کیونکہ آپ کے لیے اتنا ہی پرشنٹہ کا ہیتتو بن جاتا ہے پریچھت برامن دیتا اس رات کو بھگوان سری کرسن کے محل میں ہی رہے انہوں نے بڑے آرام سے وہاں کھایا پیا اور ایسا انہوں کیا مانوں میں وینکوٹ میں ہی پہنچ گیا ہوں پریچھت سری کرسن سے برامن کو پرتیس روپ میں کچھ بھی نہ ملا پھر بھی انہوں نے انہوں سے کچھ مانگا نہیں وہ اپنے چیت کی کرتوط پر کچھ لکھیت سے ہو کر بھگوان سری کرسن کے درسن جنیت آنند میں ڈپتے اتارتے اپنے گھر کی اوٹ چل پڑے وہ من ہی من سوچنے لگے اوہو کتنے آنند اور ایچری کی بات ہے برامن کو اپنا عشت دے ماننے والے بھگوان سری کرسن کو برامن بھکتی آج میں نے اپنی آنکھوں دیکھ لی دھن ہے جن کے وش استل پر سوام لچھوی کی صدا بھی رجمان رہتی ہیں انہوں نے مجھ اتینت دریدر کو اپنے خیردے سے لگا لیا کہاں تو میں اتینت پاپی اور دریدر اور کہاں لچھوی کی ایک ماتر آسرے بھگوان سری کرسن پرمتو انہوں نے یا برامن ہے ایسا سمجھ کر مجھے اپنی بھجاؤں میں بھر کر اہردے سے لگا لیا اتنا ہی نہیں انہوں نے مجھے اس پلنگ پر سلایا جس پر ان کی پران پیڑیا رکمنی جی سیئن کرتی ہے مانو میں ان کا سگا بھائی ہوں کہاں تک کہوں میں تھکا ہوا تھا اس لئے سن ان کی پٹرانی رکمنی جی نے اپنے ہاتھوں چیوہ ڈولا کر میری سیوہ کی اوہ دیتاؤں کی عراج دی دی ہو کر بھی برامنوں کو اپنا عشت دی ماننے والے پربونے پاؤں دبا کر اپنے ہاتھوں کھلا پلا کر میری اتینت سیوہ سوس روسہ کی اور دیتا کے سمان میری پوڑا کی سوڑگ اور موچ پیدھوی اور رسہ تل کی سمپتی تتھا سمشت یوگ سدھیوں کی پرابتی کا مل ان کے چڑنوں کی پوڑا ہی ہے پھر بھی پرم دیالو سری کرسن نے یا سوچ کر مجھے تھوڑا سا ہی دھیان نہیں دیا کی کہیں یا درید دھن پا کر بلکل متوالا نہ ہو جائے اور مجھے نہ بھولو بیٹے اس پرکار مانی من ویچار کرتے کرتے برامن دیتا اپنے گھر کے پاس پہنچ گئے وہ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ سب کا سب اشتال سوری اگنی اور چنرمہ کے سب تیز سوی رتن نیرمیت مہنوں سے گھیرا ہوا ہے تھوٹھو چیتر چیتر اپوان اور ادیان بنے ہوئے ہیں تتہ ان میں جھنڈ کے جھنڈ رنگ برنگ پچھی کل راو کر رہے ہیں سرو وروں میں کم ادی تتہ سویت میل اور سونگند بھاٹی کی کمل کھیلے ہوئے ہیں سندر سندر اسطری پروس بند ٹھن کر ادھر ادھر پیچر رہے ہیں اس اسطان کو دیکھ کر برہمن دیتا سوچنے لگے میں یا کیا دیکھ رہا ہوں یا کس کا اسطان ہے جہاں میں رہتا تھا تو یا ایسا کیسی ہو گیا اس پرکار میں سوچ ہی رہے تے کی دیتا ہو کے سمان سندر سندر اسطری پروس گاجی باجی کے ساتھ منگل گیت گاتے ہوئے اس مہا بھاگیوان برہمن کی اگوانی کرنے کے لئے آئے پتی دیو کا سبح گمن سن کر برہمن وہ اپار آنند ہوا اور وہ ہڑ بڑھا کر جلدی جلدی گھر سے نکل آئی وہ ایسی معلوم ہوتی تھی مانو مرتی مٹی لچمی جی کمل ون سے پدھاری ہو پتی دیو کو دیکھتے ہی پتی ورطہ پتنی کی نیتروں میں پریم اور اٹھ کنٹا کے آوے سے آنسو چلک آئے اس نے اپنے نیتر بند کر لئے برہمن نے بڑے پریم بھاو سے انہیں نمسکار کیا اور من ہی من آل انگن بھی پھر یہ پریچھت برہمن پلی سونے کا ہار پانی ہوئی داسیوں کے بیچ میں امان استیت دیو آنگن کے سمان اتینت سوبائی مان دیدی پیمان ہو رہی تھی اسے اس روپ میں دیکھ کر اس میتھ ہو گئے انہوں نے اپنی پتنی کے ساتھ بڑے پریم سے اپنے محل میں پریش کیا ان کا محل کیا تھا مانو دیو راج اندر کا نواز اس میں منیوں کے سیکھ روخم میں کھڑے تھے ہاتھی کے دانت کے بنے ہوئے سونے کے پاٹ سے ہوئے پلنگ پر دودھ پھون وری ترات سویت اور کم مل بیچھ رہے تھے بہت چور اور وہاں رکھے ہوئے تھے جن میں سونے کی ڈنیا لگی ہوئی تھی سونے کے سندہ سن سو بائمان ہو رہے تھے جن پر بڑی کومل کومل گدیاں لگی ہوئی تھی ایسی چندوں میں بھی جن ملا رہے تھے جن میں موتیوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی اس پھٹنگ مانی کی سوچ بھی تو پر پننے کی پچکاری کی ہوئی تسوی مورتیوں کے ہاتھوں میں روک دیپک جگ مگا رہے تھے اس پرکار سمشت سمپتیوں کی سمریدی دیکھ کر اس کا کوئی پرتیش کار نہ پا کر بڑی گمیرتا سے برامن دیتا وچار کرنے لگے کی میرے پاس اتنی سمپتی کہاں سے آگئی وے من ہی من کہنے لگے میں جنم سے ہی بھائی ہی اور درد رہوں پھر میری اس سمپتی سمریدی کا کارن کیا ہے اوشی پر می سویر سالی عدو ونسی شیرومنی بھگوان سری کرس کے کرپا کٹاس کے اترکت اور کوئی کارن نہیں ہو سکتا یا سب کچھ ان کی کرونا کی ہی دین ہے سویر بھگوان سری کرس پرن کام اور لچن پتی ہونے کے کارن انت بھوگ سماغ گریوں سے یکت ہے اس لئے آچک بھکت کو اس کے من کا بھاو جان کر بہت کچھ دے دیتے ہیں پرن تو اسے سمجھتے ہیں بہت تھوڑا اس لئے سامنے کچھ کہتے نہیں میری ادو ان سی رو من سکھا سی سندر سچ موٹ اس میگ سے بھی بڑھ کر ادار ہیں جو سمود کو بھر دے نہیں کی سکتی رہنے پر بھی کسان کے سامنے نہ برس کر اس کے سو جانے پر رات میں برس تا ہے اور بہت برس نے پر بھی تھوڑا ہی سمجھ تا ہے میرے پیارے سکھا وہ کرشن دیتے ہیں بہت پر اسے مانتے ہیں بہت تھوڑا اور ان کا پریمی بھکت ادھی ان کے لئے کچھ بھی کر دے تو وہ اس کو بہت مان لیتے ہیں دیکھو تو سئی میں نے کنے کے ایک بھٹی چیڑا بہت کیا تھا پر ادار شروع منی سلکیس نے اسے کتنے پریم سے سوی کار کیا مجھے جنم جنم انہی کا پریم انہی کی ہیتے ستا انہوں کی بیویت رتا اور انہی کی سیوہ پرابتی ہو مجھے سمپتی کی عوشت تر نہیں سدہ سرودہ انہی گونوں کی اکم مات نواز مہا مبھاو اس بھگوان شریف شرکش کے چرنوں میں میرا انوراق بڑھتا جائے اور انہوں انہی کے پریمی بھکتوں کا ستشنگ پرابت ہو آج جنم بھگوان شریف شریف سمپتی آدھی کے دوست جانتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بڑے دھنیا کا دھن اور ایسوری کے مد سے پتن ہو جاتا ہے اس لیے وہ اپنے آدور درسی بھکت کو اس کے مانگتے رہنے پر بھی ترات رات کو کہ سمپتی راج ایسوری آدھی نے دیتے یا ان کی بڑی کرپا ہے پریچھت اپنی بدھی سے اس پرکار نیچے کر کے برہمن دیتا تیار پروبک آس آنا سکت بھاو سے اپنی پتنی کے ساتھ بھگوت پر سات ساروک ویسیوں کو گرہن کرنے لگے اور دنوں دن ان کی پریم بھکتی بڑھنے لگی پھر یہ پریچھت دیتاؤں بھی ارائدی دیو بھکت بھائی ہاری ایگی پتی سر سکتی بھگوان سوین برآمن کو اپنا پربو اپنا عشت دیو مانتے ہیں اس لیے برآمن سے بڑھ کر اور کوئی بھی پرانی جگت میں نہیں ہے اس پرکار بھگوان سری کشن کے پیارے سکا اس برآمن نے دیکھا کہ ید پی بھگوان اجیت ہے کسی کے ادھن نہیں ہے پھر بھی اپنی سیوکوں کے ادھن ہو جاتے ہیں ان سے پراجیت ہو جاتے ہیں اب انہی دھیان میں تنمے ہو گئے دھیان کے آویق سے ان کی آویدیا کی گانٹ کٹ گئی اور انہوں نے تھوڑے ہی سمیں میں بھگوان کا دھام جو کی سنتوں کا ایک ماتر آسرے ہے پراجیت برآمن کو اپنا اشت دے ماننے والی بھگوان شریف کی اس برآمن بھکتی کو جو سنتا ہے اسے بھگوان کے چرنوں میں پریم بھاو پراجیت ہو جاتا ہے اور وہ کرم بندن سے مکت ہو ہو جاتا ہے ایتی سری سری مد ماغوی تمہا پران کتا اجی کاسی سما تم ماغوی بھگوان